اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ہیریے سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بہت ساری دعاوں کے ساتھ دیسی کھانے ایک تفہہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک کو نئی ریسپی لے کر تو بیوز آج جو ہے بریڈ پیزا کی ایک ریسپی آپ پر لے کر آئے ہیں ہومیڈ ریسپی ہے گھر پر آپ بنا سکتے ہیں بچے وغیرہ بھی خوش ہو کے کھاتے ہیں اگر مہمان کوئی آئے تو اسے بھی آپ یہ ریسپی بنا کر دے سکتے ہیں تو چلیے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری آج کی بریڈ پیزا کی مزدہ ریسپی یقین جانئے ایک الگ ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکل کے آتا ہے آپ اسے ڈرائیز ضرور کریے گا بہت زیادہ جو ہے آپ کو یہ ریسپی پساند آئے گی تو سٹیپ آئے سٹیپ چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں آج کی مزدہ ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ نے یہ ریسپی کس طرح سے بنانی ہے تو یہاں پر دیکھئے ہم نے آرگینو پورڈر رکھا ہے جو کے ریسپی میں ہم یوز کریں گے ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچ ہے اس کے ساتھ ایک ادد نورمل سائز کا پیاز ایک ہم نے شملا مرچ اور ایک ہم نے ٹماٹر رکھا ہے ساتھ میں ابلے ہوئے مکہی کے دانے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر دیکھئے گارلک چلی جو ہے ہمارے پاس پیسٹ پڑا ہے ساتھ میں مزرے لہ چیز یوز کریں گے میانیز یوز کریں گے بلیک آلیوز یوز کریں گے اور اس کے ساتھ یہاں پر نورمل بریڈ ہمارے پاس ہے وہ ریسپی میں آپ یوز کریں گے تو آج کی جو ریسپی ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے کٹنگ کرنی ہے جتنے بھی آپ کے پاس سبزیاں ہیں ان کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹے پیسٹ میں کٹ لینا ہے اور دوسرا ان کو آپ نے سکیر میں یعنی کہ چڑھائی میں کٹ لینا ہے سب سے پہلے ہم شملا مرچ جو ہے اس سے شروعات کریں گے اس کو ہم نے یہ دیکھئے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹماٹر ہے ساتھ میں پیاز ہے ان دونوں کے بھی آپ نے کٹ کسی طرح سے ریڈی کر کے رکھ لینا ہے ہمارے پاس تھوڑے سے جو مکہی کے دانے تھے وہ بلکل ہم نے جو ہے فریش مکہی لی تھی کون لیا تھا تو اس کے اوپر سے ہم نے وہ دانے اتار کے تو ان کو اُبال کے ہم نے سائیڈ پہ رکھ لیا ہے آپ بھی اسی طرح سے تھوڑے سے دانے اتار کے لکھ لیجئے اور وہ ہی ریسپی میں آپ یوز کر لیجئے اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھیے آپ ہی کی سپورٹ سے آگے بڑھتے رہیں گے مزید آپ کے لیے ایسی آسان اور مزدہ ریسپیز لے کر آتے رہیں گے تو جو شروع میں آپ کو انگریڈیٹس ہم نے بتائے ہیں وہ آپ دھیان رکھیے گا تو ابھی مین پروسس جو ہے وہ ریسپی کا شروع ہونے والا ہے دو بریڈ ہم نے یہاں پر رکھ دیئے ہیں سب سے پہلے نیچے جو ہے آپ نے ایک لیئر لگا دینا ہے بیس کے اوپر چیلی پیسٹ کی اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا مائنیز لگانا ہے دونوں کو آپ نے سپریڈ کر لینا ہے پھلا لینا ہے اب آپ نے چیز کی اس کے اوپر ایک لیئر لگا دینا ہے اسی طرح ہے کہ آپ نے جو گریٹر لینا ہے اور اس کے ساتھ کدوکش کر کے چیز ڈالنا ہے تاکہ چیز کو ملٹ ہونے میں آسانی ہوتی ہے ابھی جتنی بھی ہمارے پاس سبزیاں ہیں وہ سب کی اس کے اوپر ہم نے فیلنگ کر دی ہے دوبارہ سے اس کے اوپر چیز کی ایک لیئر لگائیں گے اور ہمارے پاس جو آرگین اور پوڈر پڑا ہے ساتھ میں ایک کٹی ہوئی لال مرچ ہے دونوں کو آپ نے ایک ایک چھوٹکی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دینا ہے تو ایک چیز آپ کو بتاتا چلو بھی ہو یہاں پہ اگر آپ کو مزید تکھا بن چاہیے ریسپی میں اپنی مرچ کے حساب سے آپ کٹی ہوئی لال مچ اس کے اندر مزید ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھئے ہمارے پاس جو آلیوز تھے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہماری مزیدہ ریسپی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی جیسا کہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس جو آرگین اور پوڈر اور کٹی ہوئی لال مچ تھے دونوں کو ایک ایک چھوٹکی آپ نے ریسپی کے اوپر ڈال دینا ہے ابھی ہم نے فرائنگ پین لے لیا ہے جیسا ہی تھوڑا سا یہ گرم ہوگا تو اس کے اوپر آپ نے ریسپی کو رکھ دینا ہے پھر ڈکان آپ نے لازمی لگانا ہے جیسے ہی چیز جو ہے وہ اچھے سے یہاں پہ ملٹ ہو جائے گا ریسپی کو آپ نے ڈش اوٹ کر لینا ہے تو ویوز یہ ہے ہماری آج کی مزدر بریڈ پیزا کی ریسپی امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگے گی اور آپ اسے ٹرائے بھی ضرور کریں گے ویڈیو پساند آئی ہو اسے لائک ضرور کیجئے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلائک موسیقی